دوہزار نو میں دیے گئے کوٹ کے آرڈرز کے مطابق ہاؤس بورٹس کی مرمت پر بین لگائی گئی تھی اگرچہ پشلے سال دوہزار اکیس میں اس کے متعلق لیفنیٹ گورنر منوز سنہا نے نئی پالیسی جاری کی تھی جس میں اس بین کو ہٹایا گیا تھا تاہم ہاؤس بورٹ آرڈرز کا کہنا ہے کہ بنیادی سطح پر ایسا کچھ بھی لاغو نہیں کیا جا رہا ہے اور ان ہاؤس بورٹس کی خص تحالی اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ نہ صرف مالی نقصان بلکہ جانی خطرہ بھی لاحق ہیں ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن قبل پیش آیا جہاں ابھی گزر بند پر واقعہ ایک ہاؤس بورٹ جہلم میں ڈوب گیا جس کے بعد نہ صرف اس میں رہنے والے افرادوں کی روزی کا ذریعہ ان سے چھن گیا بلکہ ان کا گھر بھی ان سے چھن گیا ہے اور اب ان لوگوں کو شیڈ میں رہنا پڑ رہا ہے یہ ہمارا جو ہاؤس بورٹ ہے یہاں پر ہمارا بہتی نقصان ہو گیا یہاں پر تو ایک چیز ہے ہمارا ہے کیونکہ پرسو شام کو یہ چیز ہوا گیا دوب گیا تو اس ٹائم فائر سیروس والے بھی آئے تو وہ بھی ٹائم پہ آگئے مگر ایک چیز تھا ہوں ان کا موٹر سٹارٹ نہیں ہوا گر موٹر وہ سٹارٹ اچھے جو ہوتے ان کا ایکسپیڈ وہ ان کا چالو نہیں ہوا ان کو پانی نہیں چڑھا ورنہ یہ بچ جاتا ہمارا بوٹ تو اس وجہ سے بہت پانی کام تھا بوٹ پورا سیدھا تھا اس میں ہمارا فیملی پی تھا ٹوریز بھی تھے تو ہم نے پہلے ان کو نکالا یہاں سے بچانے کی کوشش کیا پھر ہمارا جو پورا سامان ہمارا بہت نقصان ہمارا روزی روٹی اسی پہ تھا ہم کھاتے پیتے تھے جو بھی تھا ہمارا یہ ہی تھا ابھی تک تفضے ہم یہاں ہی ہاؤس بورٹ کے یہاں ایسوشن والوں ان کو بھی بتایا ہے ہاؤس بورٹ ہوتل والی ہے جو ایسے کیا بلتے ہیں تھانے والے کو بھی ان کو بھی بتایا ریپورٹ دیو ابھی کوئی چیز کوئی ریپورٹ کوئی کوش کاروائی نہیں کر رہا ہے گوھرنل صاحب سے بھی اپیر ہم کر رہے مگر کچھ نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم یہاں سڑک پہ رہ رہے ہیں ابھی ہمارا سامان سڑک پہ پانی بڑھ رہا ہے ہمارا سامان نیچے نیچے جا رہا ہے کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کرنا بڑا چھوٹی ہے وہ ہے یہ وہ بم سروس کو پھون کیا وہ آیا نہیں تھا اس طرح آئے پھر آئے وہ لیٹ مگر ان کو ایکسپیرین کچھ نہیں تھا انہوں نے پاپ لگایا تھے مگر پانی نہیں چڑھا اسی ٹائے وہ بچتا تھا ڈیڑھ سو پھٹ لمبا ہے پرانا ایک سو چالی سال پہلے ہم نے ریش ٹیشن اس میں کیا تھا ملک ٹوریس کی اب تھوڑا ٹوریس کا کام آ رہا تھا تو پھر اچانک ہمیں بورٹ پانی میں گر گیا اب ہم گورنمنٹ سے اپیل کر سکتے کوئی ہمیں مدد چاہے دیکھو ہم روڈ پہ آ رہا ہے ہمیں کوئی ریش ٹو کرے ملک کسی جگہ پہ ہاؤز بورٹ کا بھی کچھ مدد کرے ہمیں لگوک آج وہ چار پانچ کروڑ کا ہاؤز بورٹ تیار ہوتا ہے پرسوز رات کو شام کے ٹائم اس میں پانی اندر آ گیا کینکہ یہ ہاؤز بورٹ جتنی بھی ریور جالے مہین ہیں کم سے کم اس میں سے پتہالیس ہاؤز بورٹ ڈیمیج ہو چکے ہیں دوہزار چودار میں جو خلد آیا تھا اس کے وجہ سے یہ ایک دنیج ہو چکے ہیں تو آرڈی ہم نے گورنمنٹ کی نوٹس میں لائی ہماری اسوشن نے بھی گورنمنٹ کی نوٹس میں لائی یہ ہاؤز بورٹ ڈیمیج ہو چکے ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے لیکن آج تک ہمیں یہاں پہ تین چار دپارمنٹ والے یہاں پہ آ گئے تو انہوں نے ہاؤز بورٹ کا اسٹیمیٹ کیا کتنی لکڑی آپ کو لگتی ہیں لیکن وہ ٹائم بھی گزر گیا تب تک بچے بھی جوان ہو گئے ابھی تک ان لکڑی ہمیں نہیں ملی ہیں اور یہ جو ہاؤز بورٹ ہے یہ ڈیٹھ سو فٹ لمبائی اس کا ہاؤز بورٹ ہے یہ کم سے کم دو کرو روپیہ کے قیمت اس ہاؤز بورٹ کا ہے اس میں اندر مطلب بہت اچھی تری سے ڈیسائن کیا ہوا بہت اچھی تری سے سجا ہوا تھا جو بھی ٹوریس آتا تھا ہاؤز بورٹ سے باہر نہیں نکلتا تھا لیکن ان کو بہت نقصان ہے گھر مورٹ کی اتھار کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں آیا ہمارے ان کے پاس ایک کپل بیٹھا تھا گجرات سے وہ آیا تھا لیکن ہم نے ان کو رسکو کیا ہم نے ان کو بچایا ہم نے بولا چلو جان ہے تو جہان ہے پہلے ہمیں کشمیر دکھانی ہے انسین نے دکھانی ہم نے ان کا سامان نکالا باہر اس کپل کو باہر نکالا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نے آنے دیا لیکن تب تک ہمارے ہاوز بوٹ میں بہت ساری پانی آ گیا تو ہاوز بوٹ ڈوب گیا لیکن آپ آرڈی ہم نے کچھ فارمالٹیز کچھ ڈاکومیٹس ٹورزم والوں کے پاس جمع کیا تھا دیر کام صاحب نے لیٹر نکالی تھی دیر کام ٹورزم والوں کو جو جو والنٹیٹی سلنڈر کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ریل ریلیٹ کریں گے لیکن میم آبی تک نہیں ہوا آرڈی میں نے تین انٹرو میں ہم لوگوں نے بتایا ہے اگر بارب زیادہ گر گیا ہاوز بوٹوں کے اپنین کے پر وزن ہوگا ٹورز کو بھی خطرہ ہے ہمارے فائملی کو بھی خطرہ ہے